اسلام علیکم ویڈیو اسی جواد ویڈیو آج کے اس ویڈیو ہم ڈسکس کریں گے اسلامیات کلاس نائن کے ایم سی کیوز کے بارے میں جو کہ آپ لوگ کے ایم سی کیوز آ سکتے ہیں کل کے پیپر میں تو چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرو ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرو اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر رہی ہیں آپ نے تو ہم ویڈیو کو سٹارٹ لے لیتے ہیں اسلامیات کا آلرڈی سبجیکٹیو اپلوڈ ہو چکے آپ لوگ کے پاس اس کو دیکھ لو اوبجیکٹیو کی اگر ہم بات کریں تو اوبجیکٹیو میں ہمارے پاس جو آتے ہیں سوال جواب وہ آتے ہیں جی پہلا ہے قرآن کا معنی کیا ہے کسرت سے پڑی جانے والی کتاب محفوظ کتاب کیا ہے تو اس میں سے کسرت میں سے پڑے جانے والی کتاب کریکٹ آپشن ہے اس کے بعد قرآن مجید کی توسیح و تشریح کا پہلا عملی ماخذ ہے حدیث نبوی مطلب جو آگے اس کی ایکسپلینیشن ہے قرآن مجید کی چیزوں کی وہ آگے حدیث نبوی ہے اور یا اس کی تشریح جو ہے اس کے بعد قرآن مجید کی کون سی صورت میں عقیدہ توحید بیان کیا گیا ہے تو صورت اخلاص میں بیان کیا گیا ہے عقیدہ توحید تمام امبیاء اکرام میں امتیازات کے اعتبار سے فائق اور افضل ہستی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آخرت سے کیا مراد ہے موت کے بعد کی زندگی رمضان المبارک میں بھکا پیاسا رہنے سے انسان کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں ہمدردی کے اور اس کے بعد فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کفار کے لیے عام معافی کا اعلان علامت ہے افو درگزر کی وادی اونین کا مکہ مکرمہ سے فاصلہ ہے چالیس کلومیٹر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے والے وفود کو ٹھہرائے جاتا تھا مسجد نبی میں اس کے بعد جس معایدے میں معایدے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ اونٹھوں سے زیادہ محبوب قرار دیا وہ ہے اس کے بعد اگر ہم آگے چلیں تو پیپر نمبر ٹو پہ جاتے ہیں اور اس کا دیکھتے ہیں مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خموشی اختیار کر لی ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں تقریر اور اس کے بعد مطلب اس پہ کوئی رکاوٹ کا حکم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا خالق مالک اور رازق مانگنا کیا کہلاتا ہے توحید توحید اور ربونیت اس کے بعد کس جنگ میں قرآن مجید کے حفاظ کسیر اعتداد میں شہید ہوئے تو یہ جنگ ایمامہ تھی تمام اسمانی کتابوں کے عقام منصو کرنے والی کتاب کونسی ہے قرآن مجید ہے باجمات نماز انسان باجمات نماز ادا کرنے سے انسان میں صفت پیدا ہوتی ہے نظم و ضبط کی اس کے بعد آگے آتا ہے وہ روز اللہ تعالیٰ کی راہ میں مقبول نہیں وہ روزہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں جس میں جھوٹ اور فاش گوئی شامل ہو اس کے بعد فتح مکہ کے موقع پر دارالامن قرار دیا گیا حضرت عبو سفیان کا گھر کو قضبہ انہین سے ہمیں سبق ملتا ہے توقل کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں عرب میں قید پڑی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا دعا کے دوران میں اسمان کی طرف اٹھائی ہوئی انگلی کیا کیا انہوں نے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غارہ عرب میں تشریف لے جاتے تھے یک سوئی کے لیے اور ہم آگے چلتے ہیں اگلے پیپر پہ اور دیکھتے ہیں جی اس میں کونس ایم سی ایوز آپ نے کرنے ہیں تو یہ لوڈ ہوتی آ رہی ہے توحید کا لگوی مہنی ہے ایک ماننا توحید کے بعد اہم ترین عقیدہ ہے رسالت فریشتوں کے ہر وقت انسانی عمال کو لکھنے سے انسان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے احساس و ذمہ داری کا حکومتی سرپرستی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے قرآن مجید کی جمع تدوین کے لیے سربراہ مقرر کیے گئے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ گناہ کبیرہ میں سے ہے والدین کی نفرمانی عشاء اور فجر کی نماز باجماد ادا کرنے کا ثواب ہے ایک مکمل رات کی عبادت کے برابر قرآن مجید کے مطابق روزے کا سب سے اہم مقصد ہے تقویٰ کا اصول اور غزوہ انہین کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار پر پھینکی مٹھی بر خاک وفد عبدالقیس کے سردار شجبین میں دو نمائی خوبیاں تھی علم اور وقار اس میں تھا دادا جان حضرت عبدال المطلب کے انتقال پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک آٹھ سال تھی اور ہم آگے ابھی چلتے ہیں پیپر نمبر فور آ چکے ہیں ہمارے پاس اس میں تمام مسلمانوں کو ایک قرات اور لہجے پر متفق کرنے والی شخصیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے حدیث مبارک کے مطابق رزق میں غزت ہوتی ہے صلح رحمی سے شرک کا لگوی میں نے حصہ دار بنانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو کی وہ خصوصیت جو صرف آپ ہی کی انفرادیت ہے آخری نبی ہونا اس کے بعد یہ پیج خراب ہو گئے تھا اس کو چھوڑ دو نیچے ہم کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے اعکم سے فرشتوں نے سجدہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو نماز باجمات ادا کرنا تنہا نماز ادا کرنے سے افصل 27 درجے رمضان المبارک میں بھوکا پیاسا رہنے سے انسان کو ایک دوسرے کے بارے میں احساس ہوتا ہے بھوک پیاسا پتہ نہیں کس ٹائپ کا یہ امسی گوز ہے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام قصوہ تھا اور وادیہ ہنین میں آباد تھے بنو ہوازن اور بنو سکیف وفد بنی تمیم کی قیادت کر رہا تھا اقرابن حابس اور آگے چلتے ہیں جی ہم پیپر نمبر فائی پہ یہ لو جی حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع کیا جانے والا قرآن کا نسخہ کس کے پاس موجود تھا حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس غلط مشورہ دینے کو خیانت قرار کہتے ہیں لم یلد ولم یولد میں نفی کی گئی ہے ذات میں شرک کی رسالت کا لگوی میں نے پیغام پنچانا اس کے بعد ملک کا مہنی ہے فرشتہ ملک الموت بھی کہتے ہیں جس کو موت کا فرشتہ اس کے بعد پانچ نمازیں گناہوں کو ایسے ختم کرتی ہیں جیسے پانی میل کا اس کے بعد مقررہ وقت بر سہر و افتار میں کرنے سے انسان میں صفت پیدا ہوتی ہے نظم و ضبط کی آگے ہم جی چلتے ہیں یہ ہمارے پاس چھٹا فیبر آگیا ہے اس کے امسیوز کو دیکھتے ہیں جس پیغمبر پر دین کی تکمیل ہوئی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نماز کو قرار دیا گیا ہے جنت کی کنجی فتح مکہ کے اسباب میں سے ہے بنو خضاپ اور عملہ اس کے بعد بنی تمہم کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خطیب کی اس شخصیت کو پیش کیا حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور آگے آگیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پر دائش کے بائیس اپریل فائیس سیونٹی ون اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں میانہ روی کا حکم دیا حضرت عبداللہ بن عمرو کو علمی سخاوت سے مراد ہے کسی علمی بات کو سمجھنا شکر کا لغوی میں نے احسان ماننا امانت اور دیانت کا تحلق ہے زندگی کے ہر شعبے سے تکبر سے مراد ہے خود کو دوسروں سے افضل سمجھنا آگے ہم چلتے ہیں سیونٹ نمبر پیپر پہ اور آج بتا نہیں پی ڈی ایف کیوں لیٹ لوڈ ہو رہی ہے بار بار اچھا اس کا تھوڑا خراب تھا تو اس لیے میں اس کو کیا کام کر دی ہے آگے شفٹ کر دی ہے دوبارہ یہ پیپر نمبر سیونٹ ہمارے پاس آگیا ہے اور آو صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بین اسم گرامی ہے حضرت شمیہ اگر نام میں غلط پڑھوں تو اس کو دیکھ لینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں عبادت کے دوران درم لکھا ہوئے درم آگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں بجائے شکوا کرنے کے یتیموں کی پرویش کرنا اور عوامی فلاہ و بیبود کا کام انجام دینا کیا سخاوت و عصار ہے کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والے کاجر برابر ہے روزہ دار کی طرح اور یہ ہمارے پاس پیج خراب ہو گیا تھا یہ پیج بھی خراب ہو گیا تھا اس لئے ہم نے اس پیج کو یوز کرنا ہے پی ڈی اے پتہ نہیں آج کیوں نہیں لوڈ ہو رہی اچھا حدیث مبارک کے مطابق مجلس میں کی گئی بات امانت ہے ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تکبر کی وجہ سے حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو پختہ ارادہ سے کھائی جانے والی قسم کے کفارے کی ایک صورت ہے دس مسکینوں کو کھانا کھلانا اور گوائی کے لئے قرآن مجید میں استعمال ہونے والا لفظ شہادت کا حقوق العباد سے مراد ہے بندوں کے حقوق آگے ہم چلتے ہیں پیپر نمبر ایٹ پہ یہ ہمارے پاس آگیا ہمارا پیپر نمبر ایٹ ابھی یہ لوڈ ہی نہیں ہو رہا لوڈ ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو قرار دیا آنکھوں کی ٹھنڈک سخاوت سے مراد ہے کھلے دل سے خرچ کرنا کنات سے مراد ہے انسان کو جو رزق ملے اس پر راضی ہو ہجرت مدینہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں موجود تھی کفار مکہ کی اس کے بعد زمین پر اکڑ کر چلنا ہے ایک صورت ہے تکبر کی ابلیس نے حسد کیا حضرت آدم علیہ السلام سے یمین کا معنی ہے قسم اس کے بعد گواہی دینے والا شخص کہلاتا ہے گواہ قرآن مجید کے مطابق پڑوسیوں کی قسام میں تین زین العابدین کا معنی ہے عبادت گزار گزاروں کی زینت آگے ہم چلتے ہیں جی پیپر نمبر نائن پہ اچھا یہ ہمارے پاس آگے جی پیپر نمبر نائن اور پیپر نمبر نائن میں وہ کیا کہتا ہے اسلام نے انسانی جسم کو صحت مند و طوانہ رکھنے کے لئے ترغیب دی ہے جسمانی ریاضت کی اللہ تعالی نے خود اعتمادی اور خود انحصاری کے ساتھ تلقین کی یہ ہے اللہ تعالی پر بروسے کی ابن خلدون رحمت اللہ کی شہرہ احفاق تصنیف ہے مقدمہ ابن خلدون اس کے بعد حضرت عبدالقاسم کشیری رحمت اللہ کی مشہور تصنیف ہے رسالہ کریشیہ کریشیہ یا کشیری یہ بتا نہیں کیا یہ جو بھی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی کی والدہ کا نام حضرت ام سلیم تھا اس کے بعد حضرت عمر عمر بن عمیہ کی کنیت ہے ابو عمیہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی کو دیکھ کر فرمایا آسمان والوں نزدیک دنیا میں سب سے زیادہ محبوب آسمان والوں کے نزدیک دنیا میں سب سے زیادہ محبوب حضرت ابو موسیٰ عشرہ کی صیرت میں نمائیہ واسطہ امدہ لہجے میں تلاوت قرآن کرتے تھے امام زین اللہ عبدین سپرد خاک ہوئے مدینہ منورہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کن کے حقوق کے بارے میں بار بار ترقید کی ہمسائیوں کے حقوق کے بارے میں آپ نے پڑوسیوں کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ہمارا پیپر نمبر ٹین پیپر نمبر ٹین میں جو ڈسکشن ہوگی وہ بھی ہم کر لیتے ہیں حدیث مبارک کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے کس حصے میں سوتے تھے ابتدائی حصے میں سوتے تھے انصار مذبان نے میمان کے ساتھ سلوک کیا خود بھوکے رہ کر اس کو کھانا کھلایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کیا کہنا چاہیے الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کفار مکہ کو امانتیں واپس لوٹا دی گئی حضرت علی نے اس کے بعد حدیث مبارک کے مطابق کون سا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا رائی کے دانے برابر تکبر کرنے والا حدیث مبارک کے مطابق جن دو لوگوں سے حسد کرنا جائز ہے وہ کاری اور سخی سخاوت والے سے آپ حسد کروکے ہم بھی اس جیسی سخاوت کیوں نہیں کرتے اور کاری سے اس طرح حسد کروکے ہم اس جیسی وہ کیوں نہیں کرتے ہمیں بھی کرنی چاہیے قسم توڑنے پر روزے لازم ہیں تین اس کے بعد آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کرنا کلاتا ہے اینی شاید قرآن مجید میں رشتہ داروں کے حقوق کے ساتھ تذکرہ آیا ہے پڑوسیوں کے حقوق کا بھی حضرت امام زین اللہ عبدین کا چہرہ رنگ متغیر ہو جاتا قسم کے وقت اس کے بعد آگے چلتے ہیں پیپٹمپر ün ی ی Caucasus دیکھنے ہے یا نہیں میرے خیال سے یہ ختم ہو گیا اچھا اب اس کے بعد اہم سوال جوابات تو نہیں ہے یہاں میں Bonnie جمہا樂ی آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں تیسٹ hepsک میں منزہ کی میں ٹکOTہ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ لو مسہ کیونچ کے ٹیسٹ ہیں بہت زیادہ ٹیسٹ لینے جا رہا ہوں میں آپ لوگ کے اگر آپ چاہتے ہو میں ٹیسٹ والی ویڈیو اپلوڈ کروں نیچے کمنٹس کر دو بہت زیادہ لمبی ویڈیو ہوئی ڈیٹیل میں کوئی اٹھارہ انیس بیس پیپر ہیں ان کا آپ کا ٹیسٹ لوں گا جو اوپر چیزیں بتائیں ہیں اور باقی بھی چیزیں اس میں کور ہوں گی تو فیلال چپٹر وائز یہی امسی کیوز سے امپورٹنٹ تو اگر آپ کمنٹس کرو گے تو میں جو ٹیسٹ امسی کیوز ہے ٹیسٹ امسی کیوز کا آپ کا لوں گا اور ساتھ میں آپ لوگ کو جواب بھی بتاؤں گا تو ملتا ہوں کسی اور ویڈیو میں اور ہم بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ڈیک کیر